راہِ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہِ زندگی پروگرام راہِ زندگی میں آج کی میزبان مینہ پرویز کا سلام قبول کیجئے یہ سال بھی اپنے اختتام کی طرف رواں ہے اور پچھلے تمام سال جو زندگی کے تھے راہِ زندگی پر رہے کی نہیں یہ سوچنے کا ابھی خاص موقع ہے اگلے سال میں داخلے سے پہلے پہلے اور آہندہ سال بھی خدا کی مرضی سے ہوگا وہ سب کچھ جو اس کی مرضی ہے وہی راہ بھی ہے منزل بھی زندگی بھی لازم ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ ہر دن جو گزر رہا ہے یا آنے والا ہے اس کی تعاوے فرمانی میں ہو آمین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام مقدس سے خداوند کا شکر کرو اس کے نام سے دعا کرو قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو اس کی تعریف میں گاؤ اس کی مدھ سرائی کرو اس کے تمام اجائب کا چرچہ کرو اس کے مقدس نام پر فخر کرو خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہو خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اس کے اجائب اور موں کے حکام کو یاد رکھو اس کا کلام اور اس کی باتوں کی تشریح زندگی کی راہ پر نور اور روشنی بخشتی ہے حمد کا گیت سنتے اور مل کر اس کی تمجید کرتے ہیں چھے دن میں خدا نے زمی آسمہ بنائے جڑا دیکھو جڑا دیکھو چھے دن میں خدا نے زمی آسمہ بنائے جڑا دیکھو جڑا دیکھو پہلے دل یہ کہاں روشنی ہو جا پہلے دن یہ کہاں روشنی ہو جا دیکھا یہ ہے اچھا تارا رم پم 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 چھے دن میں خدا نے زمی آسمہ بنائے جڑا دیکھو جڑا دیکھو تجھے دن یہ کہاں پانیوں پہ ہو فیزم تجھے دن یہ کہاں پانیوں پہ ہو فیزم دیکھا یہ ہے اچھا تارا رم پم 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 تارا رم پم 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 چھے دن میں خدا نے زمی آسمہ بنائے جڑا دیکھو جڑا دیکھو دن دیس را ہوا پانی کو جما کیا اور سمندر کا آر تارا رم پم 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 تارا رم پم 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 چھے دن میں خدا نے زمی آسمہ بنائے جڑا دیکھو جڑا دیکھو دن چار دوزارے سورچان دارتارے دن چار دوزارے سورچان دارتارے کرے دھور ادھیارے تارا رم پم 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 تارا رم پم 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 چھے دن میں خدا نے زمی آسمہ بنائے جڑا دیکھو جڑا دیکھو دن پانچ میں ہوا کیا جاندار پیدا دن پانچ میں ہوا کیا جاندار پیدا دین مریندوں کو پیدا تارا رم پم 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 چھے دن میں خدا نے زمی آسمہ بنائے جڑا دیکھو جڑا دیکھو سوچٹا دن ہوا پیدا انسان کو کیا اپنی سورچ کی اتار تارا رم پم 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 چھے دن میں خدا نے زمی آسمہ بنائے جڑا دیکھو جڑا دیکھو دن ساتھ میں ہوا پاری کام سے ہوا دن ساتھ میں ہوا پاری کام سے ہوا اسے پا پھر آیا تارا رم پم 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 چھے دن میں خدا نے زمی آسمہ بنائے جڑا دیکھو جڑا دیکھو جڑا دیکھو اگر آپ بھی اپنی پسند پر کوئی گیت زبور ناقما سننا چاہیں تو پروگرام کے پتے پر خط لکھیں پتہ ہے پروگرام راہی زندگی پوس باکس نمبر ایک سو سترہ یعنی ایک ایک ساد فیصل آباد پاکستان کال کریں یا ایس ام ایس نمبر ہے 03334825963 اور بیرونے ملک سے کال کر رہی ہیں تو اسی نمبر سے پہلے یہ نمبر شامل کر لیں 0092 03334825963 پروگرام راہی زندگی میں خاص انتظام کیا ہے ہم نے ڈاکٹر کی باتیں سننے کا جہاں اس موسم میں ٹوٹ کے اور دوائیں ہیں لیکن سب کا استعمال دعا کے ساتھ آج ہمارے ساتھ گفتگو میں موجود ہوں کہ ڈاکٹر اتھر یاکوب تو ہم آپ کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آج جس بیماری کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑی مشکل سے ہی اس کے بارے میں پتا چلتا ہے کیونکہ زیادہ تر یہ سردیوں میں کسی کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈ لگ گئی ہے اسے بات ہو رہی ہے نمونیا کی اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات دیں گے ڈاکٹر اتھر دیکھیں کہ جیسے کہ سردیوں میں اکثر بچوں کو بخار ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو نمونیا ہو گیا لیکن نمونیا کی کچھ علامات ہوتی ہیں جس میں سانس کا تیز تیز چلنا اور بخار ہونا تیز بخار ہونا اور ساتھ میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے نیم بھی ہوش ہو جاتے ہیں تو یہ ایک دو تین علامات ہیں نمونیا کی جس سے ریلیٹڈ یہ پرابلم ہو سکتی ہے نمونیا کی بھی علامات اس طرح سے لگ رہی ہیں جیسے عام بخار ہی ہو تو اس کی کوئی خاص علامت بھی ہے جس سے اس کو باقی بیماریوں سے علیدہ کیا جاتا ہے جی اس میں سانس کا خراب ہونا اور ساتھ میں تیز بخار جسے کہتے ہیں نا پسلی چال رہی ہے اس کی جسے عام معاشرے میں ہمیں یہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے چھوٹے بچے دی پسلی چال رہی ہے اس میں یہ خاص طور پر یہ ایک علامت ہے جس سے ہم یہ تشخیص کر لیتے کہ اس کو نمونیا ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ پھر ہمیں ایکسری وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے چھوٹے بچوں میں کہ ایکسری کروا لیں ایکسری کروا کے پھر ہمیں اس پر ایک خاص قسم کی جو چیز ملتی ہے جسے نمونی پیچ کہتے ہیں اس سے تشخیص ہو جاتی ہے نمونیا کی آپ بات کر رہے ہیں کہ صرف بچوں کے لیے یہ ٹریٹمنٹ ہے تو کیا یہ بیماری صرف بچوں کو ہی لگتی ہے یا بڑوں کو بھی لگ سکتے ہیں نمونیا کی بہت سی اقسام ہے جس میں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں جی کمیونٹی کوائر نمونیا جو ہم میڈیکل لینگویج میں بولتے ہیں کہ کمیونٹی کوائر نمونیا میں بڑوں کو بھی ہو سکتا ہے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے نمونیا کی اور بھی اقسام ہے اور اس کی ڈفرنٹ آرگنیزم یا ڈفرنٹ جو بکٹیریاز ہیں بڑوں میں الانگ ہیں بچوں میں الانگ ہیں نیو نیٹس میں الانگ ہیں جو پدائشی بچی ہوتے ہیں ان میں الانگ ہیں نومونیا کا بخار رہتا کتنی دیر تک ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ تشخیص پہ اگر تو اس کی تشخیص ہو گئی ہے تو واقعی کنفارم ہے یہ نومونیا ویسے تو بخار یہ ہفتہ داس دن رہتا ہے تو کیا یہ بیماری خطرناک بھی ہے یا جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے یا ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جی بالکل جان لیوہ ہو سکتی ہے جب اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس میں مواد کے چانسز بھی ہوتے ہیں نومونیا کیا آپ نے بات کی کہ فرق اقسام ہوتی ہیں ایک آپ نے بات کی کمیونٹی ایکوائرڈ نومونیا کے بارے میں اس کے علاوہ کون سی اقسام ہوتی ہیں؟ نیو نیٹل نومونیا، کمیونٹی ایکوائرڈ نومونیا اس کے بعد جو ہوتا ہے کسی کو انفیکشن کی وجہ سے کوئی کیچ انفیکشن ہو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا آپ بات کر رہے تھے کہ یہ بیکٹیریا سے پھیلتا ہے تو کیا صرف بیکٹیریا ہی طریقہ ہے نومونیا ہونے کا؟ جی اس میں دو چار چیزیں ہیں وائرل بھی ہو سکتا ہے، بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے ایون فنگل بھی ہو سکتا ہے تو جو آپ نے ساری اقسام بولی کیا یہ ہر ایک شخص میں فرق طرح سے جیسے نیو نیٹل میں صرف فنگل یا اس طرح کا بچہ کریں کیا؟ دیکھیں یہ میں نے اوورال آپ کو بتا دیئے کہ جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے باقی اس کی جو تشخیص ہے وہ پروپلی اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے ایکس رے جو ہے وہ ایک ون آف دا موڈ ہے جس سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ اس کو نومونیا ہے یا نہیں ہے تو کیا ان کے خطرے کی چانسز بھی زیادہ یا کم ہوتے ہیں ان کی اقسام کے مطابق؟ جی بالکل تو سب سے خطرناک کونسی والی دیئے ہیں؟ دیکھیں اگر کسی کو میننجائٹس ہو گیا ہے گردن توڑ بخار ساتھ میں ہو گیا ہے اور ساتھ میں اگر اس کو نومونیا بھی ہے تو اس میں چانسز جو ہوتے ہیں وہ اموات کے زیادہ ہوتے ہیں شگر یا بلڈ پریشر یہ تو کہیں نومونیا میں کوئی افیکٹ نہیں کرتے ہیں؟ شگر تو بہت افیکٹ کرتی ہے اگر کوئی شگر کا مریض ہے جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ قوت مدافت آپ کی بہت ایک ایلیمنٹ ہے آپ کی باڈی کا جب آپ کی ایمینٹی کم ہوتی ہے تو پھر آپ پرون ٹو ہو جاتی ہے انفیکشن سے یعنی کہ آپ میں چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ وہ انفیکشن کیچ کر سکے تو اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ایک تو جب اگر کبھی بچوں میں یا بڑوں میں بخار ہو تو اس کو چاہیے وہ پروپلی اپنے مغلے سے رابطہ کرے تاکہ وقت پہ اس کی تشخیص ہو سکے اور تاکہ آنے والے وقت میں اس کی پچیدگیاں کام ہو تو اس کی تشخیص ہو جانے کے بعد کیا سٹیپس ہوتے ہیں؟ اس میں ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں ڈیفرنٹ انٹیبوائٹکس ہیں جو یوز کی جاتی ہیں پہلے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ نمونیا کی قسم کون سی ہے یا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو چھاتی جو آپ کے اپر ریسپریٹ ٹریک انفیکشن ہے یا لور ریسپریٹ ٹریک انفیکشن ہے یہ جو آپ نے ابھی بات کی اپر اور لور ریسپریٹ ٹریک کے بارے میں اس کی بھی چھوڑی سی وضاحت کریں گے دیکھیں اپر ریسپریٹ ٹریک میں ہم کہتے ہیں آپ کا نیزل ایریا آپ کا تھروٹ کا ایریا یہ سارے آپ کے اپر ریسپریٹ ٹریک میں آتے ہیں جس میں آپ نزلہ زکام خانسی یہ اپر ریسپریٹ ٹریک ہے اگر اس کا انفیکشن ہو تو اس کو ٹریٹ کرنا زیادہ آسان ہے بجائے کہ لور ریسپریٹ ٹریک انفیکشن ہو لوریس ہے ریسپریٹ ٹریک میں آپ کے پھپڑوں کی جو نالیاں ہیں جو انڈ تک جہاں تک ہماری ہم سانس لیتے ہیں وہ آتی ہے جاتی ہے اگر وہاں پہ انفیکشن ہو تو اس کو ٹریٹ کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے تو نومونیا سے یا کسی بھی باباری سے بچنے کے لیے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں شکریہ غلام رسول سیالوی چنیوٹ سے پرگرام آپ سن رہے ہیں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں آپ اپنے پرگرام کو سنتے ہیں لیکن اس وقت شامل کر رہے ہیں آپ کا یہ میسیج غلام رسول سیالوی اور آپ کا کہنا ہے ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ بہتر ہیں شکریہ خوبصورت بات کا اور محمد تنویر ملک ساں کی جھنگ سے آپ کے رہے ہیں کہ پرگرام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور اسے ہم بڑی باقائدگی سے سنتے ہیں زمین اکل مندوں سے بھری پڑی ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے خوبصورت بات ہی ہمیشہ ہی آپ کے قط کا اور آپ کے ایس ایم ایس کا مصمون ہوتی ہیں ہم اس کے لیے محمد تنویر ملک ساں کی آپ کے بہت شکر گزار ہیں آئیے اس وقت سنتے ہیں سلسلہ تنسو تبرسوم ایک آدمی جھوٹا مرمت کرانے کے لیے موچی کے پاس گیا موچی نے جھوٹے کو بار بار پانی میں ڈبونا شروع کر دیا یہ دیکھ کر جھوٹے کے مالک کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا ارے موچی صاحب میں نے جھوٹا تمہیں مرمت کرنے کے لیے دیا ہے کوئی تیراکی سکھانے کے لیے نہیں استاد اپنے شاگردوں کو بجلی کے متعلق پڑھا رہے تھے کہنے لگے اگر میں پنکھے کا بٹن دباؤں اور پنکھا نہ چلے تو بچو بتاؤ کیا وجہ ہے ایک شاگرد اٹھا اور کہنے لگا سار اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا ایک عورت نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر ساپ میرا چھوٹا بیٹا ہر وقت موں میں ہاتھ ڈالے رکھتا ہے اس کا کوئی علاج تو بتائیں ڈاکٹر کہنے لگا بی بی اس میں علاج کی کیا ضرورت ہے آپ اس کو اس کے بڑے بھائی کی نکر پہرا دے وہ ہر وقت نکر پکڑا رکھے گا اور اس کی موں میں ہاتھ ڈالنے کی عادت ختم ہو جائے گی لیکچر ختم کر کے کلاس روم سے رخصت ہونے لگے تو پروفیسر صاحب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا ارے بھائی بچو میرا کوٹ کہاں گیا طالب علم کہنے لگے سر وہ تو آپ نے پینا ہوا ہے پروفیسر صاحب نے اتمنان سے کہا اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا اگر میں ایسے ہی باہر چلا جاتا تو باہر اچھی خاصی سردی لگتی پولیس والے نے سڑک کے درمیان میں آتے ہوئے کہا اوہ کاری رکو کاری رکو تمہیں معلوم ہے کہ ڈبل سواری پر پابندی ہے اور تم تین تین آدمی بیٹھ کر موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو موٹر سائیکل وائل ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا اوہ سر چودھا کہیں گر گیا پولیس والے نے موٹر سائیکل پر سوار نوجوان کو رکنے کا اشارہ کیا موٹر سائیکل چلانے والے نے بڑی آجزی سے اور اپنایت سے کہا ہم پہلے ہی بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے ورنہ آپ کو ضرور اپنے ساتھ بٹھا لیتے پیچھے ہٹیں پیچھے پولیس والے نے موٹر سائیکل سوار سے کہا اوہ تم نے میرے روکنے کے باوجود گاڑی کیوں نہیں روکی موٹر سائیکل والا کہنے لگا جناب گاڑی کی بریک کام کر رہی ہوتی تو بہت ضرور روکتا اچھا تو تمہاری موٹر سائیکل کی بریک بھی نہیں ہے نوجوان نے کہا جناب وہ تو اسی خراب ہو گئی تھی جب اس کی ہیڈ لائٹ خراب ہوئی تھی اچھا تو ہیڈ لائٹ کب خراب ہوئی تھی جناب پہلے چاک پر پرسوں پولیس والے نے ہمیں ایک بوڑے کو گاڑی مارنے پر روکا تھا اچھا تو بھی تمہارے پاس اس کا لائسنس بھی نہیں ہوگا وہ تو ابھی بنا ہی نہیں جناب اچھا تو تمہارے پاس گاڑی کی کاپی اور ٹوکن وغیرہ تو ہوگا وہ تو جس کی گاڑی ہے اس کے پاس ہوں گے نا پولیس والے نے کہا چلا بردان ہے موٹر سائیکل سوار نے کہا لیکن کس جرم میں سار ہم سن رہے تھے سلسلہ تنزو تبسم اور یقین ہے کہ آج جو کچھ بیان کیا آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہسنے پر مجبور ہیں بلکہ خوش ہیں اور بہت خوش رانہ عبدالوحید آپ کے رہے ہیں ستلوچ لسنس لب بہاول نگر سے تنزو تبسم پرگرم میں ایک اچھا سلسلہ ہے آپ نے میرا ایس ایم ایس پرگرم میں شامل کیا اور میرا مشورہ ہے کہ لسنس کی آواز میں لطیفی بھی پیش کیے جائیں سلفی بھائی اور ایم شہباز ارشد قریشی رانہ جی اور ساکی صاحب کی تحریریں بہت اچھے لگیں چشمے بینہ میں ریپورٹ بھی خوب ہوتی ہے چشمے بینہ آج بھی پرگرم کا حصہ ہوگا لیکن ایک گیت کے بعد یہ راتیں موسم نہ دیکھا کنارہ یہ چنچل ہوا کہاں دو دلوں نے کہ مل کر کبھی ہم نہ ہوگے جدہ یہ راتیں موسم نہ دیکھا کنارہ یہ چنچل ہوا یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں کہ ہم کھو گئے پیار کی راگنی میں یہ باہوں میں باہیں یہ بہکی نگاہیں لو آنے لگا زندگی کا مزا یہ راتیں یہ موسم نہ دیکھا کنارہ یہ چنچل ہوا ستاروں کی محفل نکر کے اشارہ ستاروں کی محفل نکر کے اشارہ کہاں اب تو سارا جہاں ہے تمہارا محفت جواہوں کھلا آسمہوں کریں کوئی دل نہ رزوار کیا یہ راتیں یہ موسم نہ دیکھا کنارہ یہ چنچل ہوا گیت ہم سن رہے تھے آپ کے ایس ایم ایس پیغمات ہمارے پاس موجود ہیں اور ترخواست ہے کہ اور بھی ایس ایم ایس کیجئے واتس ایپ کیجئے یا پھر فیس بک پر کومنٹس کیجئے فیس بک آئی ڈی ہے زندگی انور شیراز احمد آپ لکھ رہے ہیں کہ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو نفرتیں تو پہلے ہی اروج پر ہیں ماسٹ آریف مسیح آپ کا کہنا ہے نارنگ منڈی ناروال سے کسی حالت میں بھی اپنے دل کو مت گراؤ دیکھو لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں سیدھی کھڑی ہوئی امارت کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ابصورت بات اور ہم یقین ہے کہ پروگرام کا اسی طور آپ حصہ رہیں گے ملک تنویر احمد ساکی آپ نے ایک پیغام بھیجا ہے اور ساکی انٹرنیشنل لسنس کلپ جنگ سیٹی سے آپ کے رہے ہیں ایک گل تے دسو بندے کھول موبائل بھی ہوئے پیکج بھی ہوئے ساڑا نمبر بھی ہوئے تے بندہ اپنا بھی ہوئے پھر بھی جس آنو میسج نہ کریں تُسی آپ دسو دکھتے لگ دائیں نا سنتے ہیں چشمیں بھی نہ میں شادمان سنیما کی بغلی روڈ پر جا رہا تھا ادھر ادھر تیزا بھی پانی کے جوہر تھے اور بہت ناگوار قسم کی بدبو آ رہی تھی دماغ پھٹتا جاتا تھا بار بار یہ خیال آتا کہ جو لوگ یہاں قریب آباد ہیں وہ کتنے عذاب میں مبتلا ہیں ان کو کبھی کسی ایک لمحے کے لیے بھی تازہ ساف ستری اور قدرتی ہوا سانس لینے کے لیے محسر نہیں آتی ہوگی ظاہر ہے کہ شروع شروع میں تو انہوں نے اپنے گھر دیدہ و دانستہ اتنے گندے ماحول میں تو نہیں بنایا ہوں گے اس وقت بدبودار فضاء ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہوگی اب نہیں معلوم کن فیکٹری مالکوں کے غلط منصوبوں کی وجہ سے ان مکینوں کی زندگی دکھی ہو گئی ہے اور پھر ان فیکٹری مالکان کو تو شاید اس امرکہ کبھی خیال بھی نہ آیا ہو وہ چاہے خود دور بار بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہوں ہوادار کمرے ہوں ایگزاسٹ فین لگے ہوں کھلے لان پھولوں سے بھرے ہوئے ہوں کوٹھیوں کے اندر ماحول ہستا کھیلتا ماحول ہو یوکلپٹس پام اور ناریل نے کوٹھیوں کے زینت کو چار چاند لگا دیے ہوں مگر یہاں یہاں تو دم گھٹتا ہے ایک تیزاوی بساند ناک اور حلق کی نالیوں کو چیر کر گزر جاتی ہے سانس میں دباؤ محسوس ہوتا ہے سینہ جلتا ہے گھبراہٹ میں ہر آن اضافہ ہو رہا ہے میں انہی سوچوں میں الجھا ہوا کالونے کے اندر داخل ہوا وہاں مجھے اپنے عزیز ڈاکٹر مشتاق کے پاس جانا تھا کبھی کسی زمانے میں تو ان کے کلینک پر مکھیاں بن منایا کرتی تھی لیکن آج کل خاصی رونک ہوتی ہے جتنے زیادہ مریض کراتے ہوئے لوگ مریل بچے پرانی بیماریوں میں مبتلا عورتیں پیلے چہروں والے مرد دبلے پتلے بوڑے زندگی سے بیزار لوگ ڈاکٹروں کے پاس بیٹھے ہوں تو جناب ایک ایک سانس ان کا دکھ بھرا بھی نکل رہا ہو لیکن ڈاکٹروں کے چہرے اتنے ہی پرمسررت ہوں گے ان کے ذہن کے کلکولیٹر اتنے ہی فیسوں کی جمع تفریق میں مصروف ہوں گے آج جیسے ہی میں مشتاق صاحب سے ملا وہ بڑے ہشاش بہشاش نظر آئے نا تجربے کار کمپورٹرز بھی ایسے ہی کافی تجربہ حاتل کر لیتے ہیں بھاگ بھاگ کر وحشیوں کی طرح کند سوئیاں ترہ ترہ کے مریضوں پر آز پاتے ہیں اور پیسے سمیٹھتے ڈاکٹروں کا آنکھ کا تارہ بننے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر مشتاق کی میز میں کافی پیسے آج نظر آئے مجھے پیلی مرہم کی پٹیاں اپنے ہاتھ کے بھرے ہوئے کیپسول اور جھوٹے موٹے ٹیکے لگا لگا کر مریضوں کو فارغ کرتے جاتے تھے ان کے پاس کسی تفصیلی گفتگو کا تو وقت تھا ہی نہیں البتہ مجھ سے عدراہ عقیدت و محبت فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے بس میرے پاس اس بیمارے کا علاج میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہی پاس ہے اس لئے مریض بڑی بڑی دور سے آتے ہیں مختلف نزدیک اور دور کی آبادیوں سے آئے ہوئے لوگوں میں تھے جو مریض بیٹھے تھے وہ سارے بیعق زبان بولے ہاں جی ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے بہت شفا ہے جی ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جب سے ان علاقوں میں تیزہ بھی پانی بھر گیا ہے نا اور بدبو میں اضافہ ہوا ہے جلد کی بیماریوں کا بہت زور ہو گیا ہے اور آنکھوں میں مستقل خارج کی تکلیف بڑھ گئی ہے پھر بات کو مختصر کرتے ہوئے کہنے لگے سڑاند کی یہ خرابیاں اگر ختم ہو جائے نا تو مستقبل میں کئی بیماریاں کا خاتمہ ہو سکتا ہے میں سوچیں لگا کہ انسانی زندگی میں دیگر بے شمار آلودگیوں کی طرح ملوں اور فیکٹریوں کے تیزہ بھی پانی کا بھی ہمارے ماحول کے خرابی میں بڑا عمل دخل ہے کاش ارباب اختیار بطور خاص ایسے سڑے پانی کو زیر زمین نکاس کے ذریعے دور کہیں اگر منتقل کر دیں تو حیات انسانی کے لیے آلودگی کی جگہ آسودگی پیدا کر سکتے ہیں اور یہ عمر ان کی دسترس سے باہر بھی تو نہیں ہے میرے بھائی صرف احساس کی ضرورت ہے سلسلہ ہم سن رہے تھے چشمے بھی نہ کوئی واقعہ آپ کے مشاہدے میں آیا ہو تو ضرور بیان کیجئے آپ پروگرام کا حصہ کریں گے علم دین رہی ٹنڈولا یار سے آپ نے بھی پروگرام میں شرکت کی ہے اور اچھی باتیں آپ نے لکھی ہیں میں نے ان لوگوں سے تمیز سیکھی جن کے پاس نہیں تھی اور میں نے عدب ان سے سیکھا جن کے پاس عدب نہیں تھا اور شفقت باجواب کیا رہی ہیں کہ میرے رب کا فرمان ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا نہ کرنا لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر نہ کرنا پروگرام میں شرکت کی عبدالقفور کیسر آپ نے اور عبدالقفور کیسر آپ کے رہی ہیں کہ پروگرام میں تلاوت کلام مقدس اور گیت پسند آیا یشوہ بھائی کی آواز بہت اچھی ہے چائے کی دکان پر ماسٹر جی اور سب کی باتیں سبق آموز ہیں اور بگو کا انداز نرالہ ہے دوستوں کی نام شامل کرنے کا شکریہ میرا بھی نام شامل ہوا شکریہ پروگرام میں آپ شامل ہوئے ہیں اور آپ کا نام یقینا پروگرام کا حصہ ہے اور یہ پروگرام آپ ہی کا ہے حق نواز دگر آپ کے رہے ہیں کہ پروگرام مجھے اچھا لگتا ہے اسے باقائیٹگی سے سنتا ہوں اپنے پروگرام کو اسی طرح سنتے رہیے رشید ناس فیصل آباد سے آپ نے لکھا کہ پروگرام اپلوڈ کرنے کا شکریہ آپ اسے بروقت اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم بھی اسے فوراں ہی سن لیتے ہیں گو ہمیں واتس ایپ پر پروگرام بار بار سننے کا بھی موقع ملتا ہے لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ آپ اسے وقت پر چلاتے ہیں رشید ناس شکریہ پروگرام سننے کا اور اس پر اپنی تفصیلی رائے دینے کا عبدال ستار سلفی ہم شکر گزار ہیں کہ مسروفیات کے باوجود آپ پروگرام میں شامل رہتے ہیں اور تفصیل سے پروگرام سے متعلق گفتگو بھی کرتے ہیں آپ کی ساری باتجیت کا شکریہ مہر عبدال ستار سلفی ہم آپ کے لیے اور خاندان کے لیے دعا گوہیں کہ خدا مند آپ کو برکتوں سے مالا مال کرتا رہے رانا جی آپ کے رہے ہیں کہ آپ نے پروگرام میں خط کو شامل کیا میسیج شامل تھا اس بات کے لیے شکر گزار ہیں گیتوں کا انتخاب کوم ہوتا ہے سلسلہ کائنات بھی بہت اچھا ہے اور تمام سٹاف بڑی محنت کر رہا ہے پروگرام کو ہم تک پہنچانے میں اور ہم آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ آپ پروگرام جب موسم تبدیل ہو رہا ہے تب بھی بر وقت اپلوڈ کرتے ہیں آپ کا شکریہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں اور پروگرام کو بڑی واقعیدگی سے سن رہے ہیں اسی طور پروگرام کا حصہ رہیے اپنے پیغامات بھی بیجے اور اگر آپ دوسرے ساتھیوں کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پروگرام کا حصہ کر سکتے ہیں جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کچھ پیغامات پڑھے جن میں یہ پیغام بھی تھا کہ ہم نے پروگرام کو سن لیا ہے اور پروگرام اچھا ہے شفاقت علی باجوا آپ کے رہے ہیں کہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے اور اسے متواتر سننے سے اور بھی لطفاتا ہے جہاں پروگرام کا باقاعدہ حصہ رہیے اور سارے ہی سلسلوں کو سنیے جو پروگرام کا حصہ ہے ہم پروگرام میں آپ کی بھرپور شرکت کے لیے آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور یہ وقت ہے خاص دعا کا لیکن اس سے پہلے افسوس کے ساتھ ایک خبر جو محمد اکرم سیال کی جانب سے ہے کہ محمد اکرم سیال کے معموزاد بھائی صابر حسین وفات پا گئے ہیں خداون خاندان کو تسلیح عطا کرے آمین کہیں گے تو آئیے قادر مطلق خداون کے حضور جھک دیں اور دعا کرتے ہیں عظیم خداون تیرا شکر کرتے ہیں تو جو بلند اور عالی مقاموں میں رہتا ہے تو انسان کا بے حد خیال رکھتا ہے ہم تیری محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت تمام خاندانوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں جہاں دکھ تکلیف اور غم کی حالت ہے خاص طور پر ہم یاد کرتے ہیں بھائی صابر حسین کے خاندان کو صابر حسین کو تو نے اپنے پاس بلا لیا خاندان کے لیے تسلیح مانگتے ہیں ہم شمشات کے گھر آنے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو انہیں اپنی تسلیح عطا کر اور صبر دے بخش اے خداون کی جو زندگی تو نے عطا کی ہے اسے تیرے نام کے جلال کے لیے استعمال کریں ہم اس وقت دعا کرتے ہیں والدین کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بہتر انداز سے کر سکیں اور ہم اولاد کے لیے تجھ سے حکمت اور دانائی مانگتے ہیں کہ اے خداون تیرے بندے جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں تجھ میں بڑے ترقی کریں اور تیرے ہی نام کا پرچار کریں اس وقت جو ساتھی پروگرام سن رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ تو انہیں اپنی برکتوں سے مالا مال کر جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو انہیں ان کے توقع اور بھروسے کے مطابق عطا کر یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی نام سے آمین پروگرام راہ زندگی میں ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بات کہیں اپنے خط کے ذریعے اور پتہ یہ ہے پروگرام راہ زندگی پوسٹ باکس نمبر ایک سو سترہ یعنی ایک ایک ساتھ فیصل آباد پاکستان اور ہماری فیس بک آئی ڈی ہے زندگی انور کال کریں تو نمبر ہے صفر تین 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 چار آرٹ دو پانچ ناؤ چھے تین بیرون ملک سے کال کر رہے ہیں تو نمبر ہے 009203334825963 پروگرام راہ زندگی میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ یقین ہے کہ کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تب تک کے لیے مینا پرویس کو اجازت دیجئے خدا نگیبان موسیقی موسیقی